کل کراچی میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کا فائنل کھیلا گیا اور ایک بڑا ہی زبردست فائنل ہوا تھوڑا لو سکورنگ تھا لیکن اچھا میچ ہوا اور کراچی کی ٹیم نے یہ میچ جیت لیا کراچی کی ٹیم ڈیزرف کرتی تھی یہ ٹورنمنٹ جیتنا کیونکہ جس طرح انہوں نے آل رانڈ پرفارمنس دی ان کے جو سٹار سٹیڈیٹ ٹیم تھی انہوں نے کافی اچھے پلیئرز تھے جو کہ رائٹ فارم میں بھی تھے اور تمامی میچوں میں ڈیفرنٹ کھلاڑیوں نے پرفارمن کیا ایک دو ظاہر ہے سینٹرل فگر تو ایک دو سینٹرل فگر تو ہر ٹیم میں ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے اراؤن تقریباً سبھی پلیئرز نے پرفارمن کیا جب ضرورت پڑی ایپٹ آباد کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہارڈ لک سیمی فائنل میں انہوں نے پشاور کی مضبوط ٹیم کو ہرایا اور فائنل میں ان سے توقع تھی لیکن تھوڑی ان کی بیٹنگ ارلی سٹیج پر جو ہے وہ لڑکھڑائی بعد میں بھی وہ آخر تک لڑتے رہے تو ایک فائنل کا مزہ ضرور آیا لیکن یہ کہ ایپٹ آباد کو مایوسی ہوگی کہ وہ چیمپینشپ پہلی دفعہ نہیں جیت سکے لیکن انہوں نے مقابلہ خوب کیا خاص طور پر ان کی جو بالنگ اور فیلڈنگ تھی وہ تو بہت لا جواب تھی فیلڈنگ خاص طور پر جس طرح آزم خان کا کیچ کیا کامران گلام نے اور میچ کا پانسہ پلٹ دیا تو یہ چیزیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے بارے میں ایک اچھا ایڈوٹ تھا اور اچھا کراؤڈ بھی آیا تقریباً آٹھ نو ہزار لوگ تو آگے تھے سٹریڈیم میں اور اچھا محول بنا ہوم ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے ریجنل کرکٹ کے جو سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انوالف کریں لوگ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں وہ کل ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کراچی کے فینز آئے بڑی تعداد میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے اور جب وہ جیتے تو آخر وقت تک ٹروفی سیلیبریشنز تک وہ گراؤنڈ میں رہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ سٹرکچر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ریجنل کرکٹ کا اب یہاں پہ ڈیبیٹ کافی ہے میں پورے ڈومیسٹک سیزن پر ایک الائدہ ویلوگ تو کروں گا ہی لیکن جس بریفلی یہ بتا دوں کہ اس سسٹم میں اور پاکستان کیونکہ ون سپورٹ کنٹری بن چکا ہے تو اس سسٹم کے بینیفٹس ہیں لیکن جو میں پچھلے سسٹم کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا کہ اس کی ایکسیکیوشن ایسی نہیں ہوئی کہ اس کا پھرپور فائدہ ہوتا تو یہاں اس سسٹم میں بھی حالانکہ اس کا پہلا سال تھا میں اس کو وقت دینا چاہیے لیکن ایکسیکیوشن بہت کی ہے کہ آپ ان ٹورنمنٹ کی ایکسیکیوشن کیسے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں ان در ٹرو سینس آپ لے جائیں سب علاقوں کی طرف جہاں کی ٹی میں ہیں وہ ٹی میں اپنے گراؤنڈز میں میچ کھلیں اپنے علاقوں میں میچ کھلیں تو پھر اس ٹورنمنٹ کا اس پیٹرن کا اس فارمیٹ کا اصل فائدہ ہوگا ابھی کیونکہ لوجسٹیکل کنسٹرینٹس ہیں کافی اور کنسٹرینٹس تھی تو تمام یہ ٹھارہ ٹی میں ایک شہر میں کھیلیں اور اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوا لوجسٹیکلی تو ظاہر ہے کنونینٹ تھا لیکن پلیئرز کی سکل ڈیویلنٹمنٹ نہیں ہو سکتی جب اب ایک ہی پچ پر ایک ہی وینیو پر کھیلتے رہیں گے علاقہ تین چار وینیو تھے لیکن ان کا کیریکٹر سب کا ایک جیسے تھا تو یہ چیزیں آگے چل کے دیکھنی ہوں گی سٹار پلیئرز کا اگر ذکر کریں تو کراچی وائٹس کے سوہیل خان کی بالنگ بہت لا جواب تھی پورے ٹورنمنٹ میں جس طرح انہوں نے نئی بال سے سونگ بالنگ کا مظاہرہ کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور آزم خان کی جو گروت ہے اور شاید سب سے انفلوینشل پلیئر امپیکٹ پلیئر آزم خان تھے اس ٹورنمنٹ میں کراچی کے کیونکہ جب تک وہ کریس پر رہے یا ڈگاوٹ میں تھے تب تک کراچی کے ٹیم کو امید ہوتی تھی کہ وہ جیتیں گے اس کے علاوہ اور ان کا جو مچور انداز ہے وہ بھی بڑا وہ بھی بڑا پسند آیا کیونکہ آزم خان سے آپ اسوسیٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی شاٹیں ہی لگائیں گے لیکن انہوں نے اننگز کو چلایا آگے کی جانے وکٹ پر کھڑے رہے اور رائٹ ٹائم پہ انہوں نے شاٹ کھیلی اور اپنے ایریاز میں کھیلیں کہیں پری میڈیٹیٹ اتنا زیادہ نہیں کیا اس طرح رسکی کرکٹ نہیں کھیلی اور اس کے باوجود اچھی ایوریج اور اچھی سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ ٹورنمنٹ انہوں نے فینش کیا ابٹ آباد کی بات کریں تو فانل میں فخر سے مایوسی ہوئی تھوڑی سی لیکن اسی طرح کے پلیئر ہیں فخر کا ایک ہی انداز ہے کھیلنے کا اگر وہ کھیل جاتے تو ابٹ آباد جیت جاتی لیکن ان کے جو وکٹ کی پر بیٹ رہے ہیں سجاد ان کی ریڈنگ وکٹ کر رہے اس طرح اگر بولر کی بات کی جائے تو آریف یاکوب کراچی کے لیکس پینر انہوں نے سبی کو متاثر کیا اور ایک حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنا مچور اور اتنا ایکسپیرینس پینر ابھی تک سسٹم میں کیسے نہیں آ پایا تھا تو یہاں یہ اس سٹرکچر کے یہ بھی فوائد ہم نے دیکھے کہ آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ نظر آیا جو کہ شاید نیٹس میں یا ووم اپ میچز میں میڈیوکر لگے گا آپ کو لیکن جب وہ گیم میں اترے تو جس سپریٹ اور جس کیریکٹر کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ آپ کو میچ سچویشن میں ہی پتہ لگ سکتا ہے تو یہ خاص خاص باتیں ہیں اسٹرکچر کی اور اس میں لوگوں کی دلچسپی ہم نے دیکھی کل کہ وہ بھی ہے ان چیزوں کو آگے بڑھنا ہوگا اس کو بیلڈ کرنا ہوگا پچھلے سسٹم کی طرح جو کہ پہلے سال بہت اچھا چلایا گیا اس کے بعد اس میں اگلے سال امپرویمنٹ ہونی تھی اور امپرویمنٹ ہونی تھی اس کے بجائے وہ نیچے جاتا گیا تو اس سسٹم کی کامیابی کا اصل راز یہ ہوگا کہ اس میں ہر سال ہم کتنی امپرویمنٹ لے کر آتے ہیں اس کو کتنا اوپر لے کر جاتے ہیں اس کے سٹینڈرڈ کو چاہے وہ پچیز ہوں چاہے وہ وینیوز ہوں چاہے سیلیکشن میں میرٹ ہو یا کراؤڈ کی انوالمنٹ ہو سپانسر کی انوالمنٹ ہو ڈومیسٹک رگٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لانے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو آف سیزن میں ہمیں کام کر کے اگلے سیزن کے لیے بہتر تیاری کرنی ہوگی تب ہی ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ ترقی کرے گا اور پاکستان کے لیے ہمیں ریڈی پلیئرز ملتے رہیں گے